ایک عورت ایک صحابی بروزانہ مہمان لے کے اپنے گھر آ جایا کرتے پتہ نہیں آپ کو یادو کے نہ یادو پچھلے وقتوں کی بات ہے جب کوئی علاقے میں مہمان آ جایا کرتا کسی کے گھر سے ناشتی کی دعوت آیا کرتی کسی کے گھر سے کھانے کی دعوت آیا کرتی امہ کہتی میرے سسرال سے آیا اببہ کہتے میرے دادکوں سے آیا میرے نانکوں سے آیا ہاری ہمارا پھپا لگتا تھا ہمارا مسیرمہ سڑ لگتا تھا ہمارا ماما لگتا تھا اجی رات کو ہمارے گھر میں کھانا کھا لیو دن میں ہمارے گھر میں کھانا کھا لیو رب کا اعنات کی قسم ہے مہمان آتا اپنا اور ہمارا رزق ساتھ لے کے آیا کرتا ذرکار مدینہ روح قلب و سینہ پدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت علیہ السلام کے پاس وہ عورت آئی اور آکے عرض کرنے لگی میرا گھر والا روزانہ ہی مہمان لے کے آ جاتا ہے اللہ کمی پہ شما فرمائے جس رہ علماء اکرام سے سنا کہ میرے گھر والے روزانہ مہمان لے کے آ جاتے ہیں روٹیا پکا پکا کے تنگ آ گئی اب میرے سے مہمان نوازی نہیں ہوتی رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے کہہ دیا کل میری دعوت کرنا اور اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ اللہ کا پیغمبر تیرے گھر کھانا کھانے آئے گا رحمت دعا علم کھانے کے لیے تصریف لے گئے آپ نے اس کے گھر والے سے کہہ دیا جب میں کھانا کھا کے جاؤ اپنی بیوی سے کہی ہو میری روحانی بیٹی سے کہی ہو مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے جب رحمت والے نبی کھانا کھا کے گئے عورت دروازے پہل ودا کہنے آئی دعا لینے آئی پاک پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر کے رخصت کرنے آئی چیخیں مار مار کے رونے لگی اپنے گھر والے کو کہنے لگی دیکھ کیا دیکھتا ہے گھر والا کہنے لگا کیا کہ جتنے زمیل کے موزی جانور ہیں بچھو چھونے ساپ ہیں جتنے موزی جانور ڈگ نقصان پہچانے والے جتنی آفت پلیات ہیں جتنی مصیبتیں ہیں جتنے جنات بھوت پر ہی ہیں دیکھ سرکار کے پیچھے کیسے کیسے چر رہے سرکار مدینہ کا صحابی حضور کے پاس آیا کبلی والے میری بیوی نے یہ دیکھا آپ نے فرمایا دعوت کھانا مقصد نہیں تھا روٹی کھلانے والا اللہ پانی پلانے والا اللہ نیند میٹھی سلانے والا اللہ چہرے پہ مسکرات دینے والا اللہ غموں کے بعد خوشیاں دینے والا اللہ اللہ اکبر دکھڑے مٹانے والا اللہ ہجڑوں کو بسانے والا اللہ بکھڑوں کو سمیٹنے والا اللہ روٹوں کو ہسانے والا اللہ بے مکانوں کو مکان دینے والا اللہ جلت کے نقشوں میں عزت دینے والا اللہ موت حیات کا مالک اللہ غمی خوشی کا مالک اللہ اولاد دینے والا اللہ یہا بولی میں یشا اناسا ویہا بولی میں یشا اذکور بیٹا بھی میں دوں گا بیٹی بھی دینے والا اللہ اسی ذات کا یقین بنانے کے لئے اسی بات کو دل میں جمانے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بیجا فرمایا اوہ لوگو جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں وہ خود موتاج ہے تمہاری موتاج کی دور نہیں کر سکتے تیری میری موتاج کی دور کرنے والا صرف ایک ہے وہ کون ہے اللہ چو سٹھ سال تک دائی تو ہی دلاللہ حاجی عبدالوحاف صاحب اس مول کو بول کے چلا گیا رب کائنات کی قسم ہے جس کی روح نکل گئی تھی دل دھڑک دھڑک کے اللہ کی توحیق کے طرح نے سنا رہا تھا جس کی قبر کی مٹی کی خوشبو بتا رہی تھی اللہ اس سے راضی ہو گیا یہ زمیل کے اوپر قبر کے اندر اللہ کو راضی کر کے آ گیا ہے کملی والے پیچھے پیچھے اتنی چیزیں آپ نے فرمایا دعوت کھانا مقصد نہیں تھا تیری گھر والی کو بتلانا مقصد تھا جب مہمان گھر میں آتا ہے اپنا مقدر کھا کے جاتا ہے اس مہمان کی اتنی مرکت ہوتی ہے جب گھر سے روانہ ہوتا ہے گھر کی ساری نحوستوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے تیرے میرے گھر میں خیر کی خیر نام بھی کوئی چیز ہی کوئی نہیں کیونکہ خیر کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیئے ہمارے اندر سے رحم ختم ہو گیا ہمارے اندر سے پیار والی بات ختم ہو گئی ہمارے اندر سے میرے عزیزوں پیار کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ایک دوسرے کے احساس کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گئے اب میرے عزیزوں اب واقعی دیکھنے میں آیا خون سفید ہو گئے بھائی کو روتا دیکھ کے دل نہ گرمایا بہن کو روتی دیکھ کے آنکھ میں آنسو نہ آیا ماں کو دوائی کے لیے روتا دیکھ کر بیٹے کی جیب میں پیسہ نہ نکلا اب باجان کو تڑپتا دیکھ کر بیٹے کا سر نہ جھکا خدا اے پاک کی قضا پھر روتے کیوں ہو اور کیوں کہتے ہو کرونا وائرس کیوں وہاں گیا ہے کو پلے بچا ہمارے پاس بتاؤ تو سہی آنکھ بے دید ہو گئی کبھی کسی کو ہسانے کے لیے ہسے ہی کوئی نہیں صبح سے لے کر شام تک جب بھی ہسے ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ نکال کے ہسے سلمان بن نبی رحمت اللہ لے بہت بڑا بزرگ ہے ساری جنگی پیسہ جوڑتا رہا اس نیت سے کہ اس جب میں پونجی سے کماؤں گا اور جا کے میں خدا کا گھر نبی کا روزہ دیکھ کے آؤں گا عرصے کے بعد جب بڑے پا گیا پروردگارِ عالم نے پیسے عطا فرما دیئے کتنے مقدروں والا ہوگا جو پیسہ اس نیت سے جوڑ رہا ہے کہ خدا کا گھر دیکھ کے آؤں گا آرے تیرے میرے بیک میں پیسہ موجود ہے جس میں سود کی اللہ نہ کرے مدبو آ رہی ہے کس لیے جوڑا مکان بناوں گا کس لیے جوڑا ون ٹو فائف لوں گا بولی کی کمیٹیاں ڈالی میں ٹچ موبائل لوں گا ربے کہنات کی قسم ہے یہ اگلیوں کے پورے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے لئے تھے تو ان سے وہ حیاتی کے کام لے رہے بے حیائی کے کام لے رہے خدا پاک کی قسم ہے اگلی کے پورے میں کانٹا چم جائے برداس نہیں ہوتا فریشتے کا ہتھوڑا اس اگلی کے پورے میں کیسے برداس ہوگا پکڑے گا وہ اس کی گریفت بڑی مضبوط ہے استغفار کرنی چاہئے اللہ یہ رونا چاہئے ہاتھ کا دیا کام آئے گا سلمان بن نبی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بغداد سے چلے کوفے کی جہاں میں مسجد میں حج کا قابلہ رکا ظہر کی ازان ہو گئی نماز کے لئے مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اتفا کر سارے حاجی احرام بادے مسجد میں چلے گئے اللہ اکبر یہ کے لئے باہر رہ گئے جب یہ مسجد میں جانے لگے دائیں مڑھ کے دیکھا ایک عورت چادر پوس ہے برگا اوڈ رکھا ہے چہرہ چھپایا ہوا ہاتھ چھپائے ہوئے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھری ہے ساتھی کپڑے کا تھیل ہے کچھلے کے ڈھیر پر مردار جانور پڑے اس کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا جگہ سے کٹ کر اپنے تھیلے میں ڈار رہی ہے خدا کے بندے نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا کہنے لگا اتنے بھیڑے مقدر کس کے ہو گئے جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرح مو مار رہا ہے احساس بڑا تجسس ہوا اس عورت کے پیچھے پیچھے چل دئیے گلی کے کونے میں کچھا سا مکان تھا جس کی دیواریں ٹوٹی پوٹی تھی دروازہ بھی عدہ پچھا دا تھا دروازے اللہ اکبر اس نے جا کے دروازہ بجایا کچھ بچیاں دروازے پر آئی اور ہاتھ میں تھیلہ دے کے کہن لگی ہماری ماں کھانے کے لئے لے آئی اب ماجان اندر گسی اور باہر سی کنڈا لگا لیا اتنے میں مالی اتنے کے اندر اتنے میں سلمان بن ربی دیکھتے ہیں دروازے کی جھیری میں سے کہ تجسس کرنا گناہ ہے کسی کے اندر جھانکنا گناہ ہے لیکن دیکھو تو صحیح پردہ شریعت کے مطابق کر رہی ہے لیکن ہاتھوں سے حرام گام کر رہی ہے دیکھتی ہے دکھا دیکھتے ہیں دیکھ چپ لیا اس میں پانی ڈالا جلے میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی دیکھڑا اوپر رکھ دیا وہ جو حرام گوشت کے ٹکڑے لائی تھی وہ اس دبے میں اس تھیلے میں ڈال دیئے پتی لے کے اندر گوشت املنے لگا کلیچہ بھو گو آیا جب اس مانے کا بچو تھوڑا التظار کر لو ابھی کھانا تیار ہو جائے گا یہ بات دل پہ لگی فوراں دروازہ بجایا ایک بچی آئی کہنے لگی باپ کوئی نہیں جوان بھائی کوئی نہیں چھوٹا بھائی کوئی نہیں یہ کون ہے جس نے اس وقت دروازے پہ دستک دے دی اسے پتہ نہیں ہم یتیم ہیں ماں ہماری بیوہ ہے اسے پتہ نہیں کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں سلمان بن ربی کہنے لگے خدا کی بندی مجھے کوئی پتہ نہیں لیکن اتنا تو بتا دے یہ عورت کو ہونے کہ یہ میری ماں ہے کیا کر رہی ہے کہ کئی دن ہوگے ہم نے کھانا نہیں کھایا آج ہماری ماں ہمارے لیے کھانا گوشت تلاز کر کے لائی ہے سلمان بن ربیہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا سینے پہ ہاتھ رکھا کلیجہ موں کو آیا کہنے لگے خدا کے واسطے اللہ کے واسطے ایک مرد باپنی ماں کو کہہ دروازے پر آجا بھائی بن کے بات کروں گا بچی بڑی نیک تھی کہنے لگی بابا واپی سلاجہ جب سے باپ مرا آج ماں بڑی مشکل سے دروازے سے باہر نکلی اس وجہ سے ہم بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہماری امہ جان آل رسول ہے ہم سید زادے ہیں ہم اس لیے میرے عزیزوں کسی سے بات نہیں کیا کرتے قرمان جاؤں اس بچی کے مقدروں پر جس نے غیر محرم سے بات کرنے سے علکار کر دیا مالک مندینار کہنے لگے بات نہیں کروں گا تیری ماں سے میں نے کچھ پوچھنا ہے عورت پردے میں آگئی کہ بی بی جو تو کر رہی ہے میں سب کچھ دیکھ کے آیا کہاں سے لائی کیا کر رہی ہے کہ لگی جہاں سے آیا اس راز کو سینے میں دبا کے چلا جا آل رسول ہے سید زادے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے قرآن قریب میں اتنا تو حکم آ گیا کہ جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت حرام کھانا جائی جائے کہ جان بچ جائے پیٹ نہ بھرے ساس کی نفتار باقی رہ جائے کہ جب آل رسول ہو پھر حرام کیوں کھاتے ہو انہیں کہا حلال ہے کوئی نہیں جو حج کے لیے جمع جوڑی کیتی تھے لی اندر کر دی نہ یوں سوچا کیا بنے گا برادری کیا کہے گی کنبا کیا کہے گا اور واپس کوفے کی جامعہ مسجد کے پاس آ گئے اور الہو العالمین کے آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے کہنے لگے الہو العالمین حج تو لگ رہا ہے مقدر میں کوئی نہیں اگر یہ عمل تجھے قبول ہے پروردگار عالم اس کی قبولیت کی نشان نہیں کر دے لوگ مسجد سے باہر نکلیں سلمان کہاں چلا گیا تھا کہ میں کسی اہم کام میں گیا تھا کیا ارادہ ہے کہ تم جاؤ میں تمہارے پیچھے اپنی مصروفیات نہ بیڑھ کے آ جاؤں گا اگر میرے مقدر میں ہوا دن گزرتے رہے حج کا زمانہ آیا آ کے چلا گیا اللہ اکبر یہ کوفے کی جامعہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتا کوئی دے جاتا تو کھا لیتا ورنہ سبر شکر کرتا اللہ کا شکر ادا کرتا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اپنا راز کسی کو نہ بتلایا حج نبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگ گئے حج کا زمانہ ختم ہوا حاجیوں کے کافلے جب واپس آئے سلمان بن نبیہ کہتے ہیں مسجد کے دروازے پہ بیٹھا تھا میرے علاقے والے آگئے مجھے دیکھ کر جلدی جلدی سواری سے نیتے اترے اور آ کر ایک نے مجھے گلے لگایا میرا پڑوسی ترشتے دار مجھے گلے لگایا اور گلے لگا کے کہنے لگا سلمان کہا چلا گیا تھا میدانِ عرفات میں اللہ اکبر اکٹھے تھے مجھدلفہ کے اندر اکٹھے تھے بیت اللہ کا تواف کرتے وقت عمرہ کرتے وقت اکٹھے تھے پتہ نہیں عرفات کے میدان میں دعا مانگتے مانگتے کہا چلا گیا سلمان بن نبیہ کی چیخ نکل گئی کہ لگی ربِ قینات کی قسم ہے بے کوفے سے باہر نہ نکلا تو کہہ رہا کہ عرفات کے میدان میں اکٹھا تھا دوسرا آدمی سواری سے اترا کہ لگا اسے تو جھٹلا سکتا ہے جھٹلاے گا یہ دیکھ تیری تھیلی میرے پاس امانت ہے اللہ اکبر سلمان بن ربیہ کی دوسری چیخ نکلی یہ وہی تھیلی تھی جو سیزادی کے دروازے پہ دے کے آیا تھا بیاں یہ تجھے کہاں سے ملی کہ جب میں آکے میدان میں قربانی کے لیے جانور پر چھری پھیرنے لگا یہ تھیلی تُنہیں اس وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی میں نے اتنا تو سنا بسم اللہ اللہ اکبر میرا ادھر دہان ہوا میں نے دوبارہ تیری طرف پلٹ کے دیکھا نہ تُو نظر آیا نہ قربانی کا جانور نظر آیا سلمان بن ربیہ سر جھکا کے رونے لگے کہہ لگے بابا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اکیلا گیا تھا اکیلا ہی آیا چلو اس کے حال پہ چھوڑ دو سلمان بن ربیہ کہتے ہیں میں کوفی کی جا میں مسجد کے بعد دروازے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا رونا شروع کر دیا روتے روتے میری آنکھ لگ گئی جیسے میری آنکھ مند ہوئی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی آپ نے ورمایہ سلمان حاجیوں کو جھٹلا نہیں یہ ابھی ابھی اللہ کا گھر دیکھ کے آئے میرے روزے پہ میرے سہولہ قات کر کے آئے حاجی جھوٹ نہیں بولنے کرتا اللہ اکبر اللہ کے نبی بتلاو تو صحیح بات کیا ہے آپ نے ورمایہ سلمان جب تُو میری آل پر سخاوت کر کے آیا جب تُو کوفی کی جا میں مسجد کے پاس بیٹھ گیا میرے پاس جانے کا زادرانہ تھا اسی وقت اللہ نے اسی کافلے میں تیری صورت بنا کر ایک فرشتہ مقرد کر دیا جس نے سارا حج سارے حج کے ارکان تیری صورت میں تیری طرف سے کیے سلمان مبارک ہو یہ تو اپنے پیسوں سے اللہ کے قرم سے ایک حج کر کے چلے گئے قسم ہے اس لب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس نے مجھے نبی حق بنا کے بھیجا قیامت تک حدودہ رہے گا اور فرشتہ تیری صورت میں قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اچھنے سے پیسے تھوڑا سا عمل اور عجر میرے عزیزو کتنا بس اپنے گھروں کے اندر یہ بات لے کے چلے جاؤ اپنے لئے تو سب چیتے ہیں اوروں کے لئے جی کر دیکھ اپنے آنسو سب پیتے ہیں اوروں کے آنسو پی کر دیکھ اصل کامیہ بھی یہی ہے انسانیت یہی ہے اصل کے درفلا کامیہ بھی یہی ہے نبیوں کا طریقہ یہی ہے اللہ اکبر حضرت خواجہ فرید و دیل گنشکر رحمت اللہ لے کے پاس ایک جوان آیا اور آکے کہہ لگا حضرت جی میں نے زکاة ادا کرنی ہے مجھے طریقہ بدلاؤ آپ نے فرمایا شریعت بدلاؤ یا طریقت بدلاؤ یا حقیقت بدلاؤ وہ جوان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہہ لگا حضرت جی اچھنے سے زکاة کے پیسے ہیں تو تو لبی چوڑی تم ہی دے مادر لگ گیا مجھے بتا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا طریقہ یہ ہے دھائی روپے زکاة دے دیں ساڑھے ستانوے روپے اپنے پاس رکھ یہ شریعت ہے طریقت یہ ہے ساڑھے ستانوے دے دیں دھائی روپے اپنے پاس رکھ لیں اور حقیقت یہ ہے سارے کا سارا دے دیں خود خالیوں کے بیٹھ جا پھر دیکھ پروردگارِ عالم تیرے ساتھ کیا کرتا ہے جب امت اس ناج پر آ جائے گی جب امت اس بات پر آ جائے گی کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے قربان تیار ہو جائے گی جیسے صدیق اکبر نے کیا واللذی جابی صدیقی وسط کبھی اولائی کہوں المتقون تن پر میرے عزیزوں ٹاٹ کا لباس پہل کے بیٹھ گیا پھر پروردگارِ عالم نے یاری کا حلال کیا پہغمبر یار تو بڑے آئے گے لیکن تیرے صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پھر رحمت والے نبی نے بھی حلال فرما دیا کہ میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن تیرے احسان صدیق روزے میں ساتھ لے کے جا رہوں قیامت کا دن ہوگا تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں نہ ہوگا کہوں گا یا اللہ اور تمہیں خدیجہ تلکبرہ کے احسانات اور مردوں میں ابو قحفہ کے بیٹے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا ابو بکر کتنے مقدروں والا تیرے احسانات کے بدلے قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا یہ ابو بکر نے کیا کیا عریبوں کو کھانا کھلایا بھوکوں کو کھانا کھلایا نگوں کو کپڑا پہنایا میں مکانوں کے لیے مکان دینے کا اعلان کر دیا سرکار مدینہ کے ہاتھ پر سب کچھ قربان کر دیا دوپروردگار عالم نے ایسی جگہ ٹکانا تا فرمایا جو دنیا کے اندرجلت کا نظارہ پیش کر رہا ہے کہا بھی آپ ہی ملے گی حضور کے طریقے میں ملے گی اب حضور کے طریقے سے فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ اللہ کو پتا ہے بس جس وقت کا مجھے حکم مل گیا میرے وہ کرنا ہے حضرت علی آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں راستے سے گزر رہے ہیں صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے راستے سے گزرتے گزرتے حضرت علی نے اپنی تلوار نیام سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی کچھ دیر کے بعد اپنی تلوار یوں کر کے زمین میں گرا دی کسی خادم سے نکا کسی آر وفادار سے نکا کسی چھوٹے سے نکا اتریو سواری سے اور میری تلوار مجھے پکڑا دے بلکہ آگے گئے تھوڑا سا جا کے سواری کو مہڑا اس تلوار والی جگہ پہ آئے آپ سواری سے اُدھرے آپ نے تلوار اُٹھائی پھر سواری پر بیٹھے اس تلوار کو نیام میں رکھا پھر مسکرانا شروع کر دیا صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ علی یہ کیا ہوا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے جب تک بتائے گا نہیں سواری کا اگلہ قدم نہیں اٹھے گا حیط علی بھی مدینہ کی تربو کر کے رونے لگ گئے کہ لگے اوہ لوگوں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ یہاں سے گزرنا تھا حضور علیہ السلام بھی سواری پر سوار تھے آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اچانک نبی کی تلوار زمیل میں گھری حضور علیہ السلام اپنی سواری کو آگے لے گئے پھر سواری موڑ کے لئے ابو بکر عمر ساتھ تھے عثمان علی ساتھ تھے آپ نے کسی جانی سار سے یہ نہ کہا میری تلوار مجھے پکڑاؤ بلکہ خود سواری سے اترے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور پھر اسے نیام میں ڈال لیا پھر سواری میں بیٹھ کے مسکرانا شروع کر دیا کہا علی یہ سارا عمل تو سمجھ میں آیا مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا تو کیوں مسکر آیا کر اپنے قائدات کی قسم ہے اپنے حضور سے نہ پوچھا کہ آپ کیوں مسکر آئے بلکہ یہاں کھڑے حضور مسکر آ دئیے میں بھی مسکر آ دیا تاکہ یہ عمل بھی حضور کا قیامت تک زندہ ہو جائے جب ہمارے اندر یہ جذبیں آ گئے جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا میرے عزیزوں عشق کتنا ہے میرے عزیزوں پیار کتنا ہے غلاوی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن احساس کتنا ہے مسجد تو بنا دی سب بھر دے ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نمازی بن نہ سکا احساس جس دل پیدا ہو جائے گا اپنی ناکامیوں کا احساس پیدا ہو جائے گا کامیابی والے رستے سے ہٹ کر میرے عزیزوں زندگی گزارنے کا جب احساس پیدا ہو جائے گا جب دل کے اندر میرے عزیزوں ظلمت کا چراغ بل ہو جائے گا اور ہدایت کا چور روشن ہو جائے گا چراغ روشن ہو جائے گا پھر خدا پاک کی قسم ہے ہمیں امریکہ کے کتے نلانے نہیں پڑیں گے بلکہ وہ ہمارے جوتے پالیس کرتے نظر آئیں گے آج میرے عزیزوں مسلمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں یہ تو دنیا کا وارث بنا تھا یہ تو دنیا کا حکمران بنا تھا یہ تو دنیا کا قائد بنا تھا اسے خیر العمم کہا تھا اسے تو کائنات کی سرداری عطا فرمائی تھی یہ کتے بلے کم سے نلانے لگ گیا اڑھو آج پوری دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے ہمیں گمراہی کے دلدک سے نکال لے گا ہمیں ظلمت کے گڑوں سے نکال لے گا ہمیں ہدایت کا نور تو کوئی دکھائے گا ہمیں وہ چراغ وہ شما دکھائے گا جس شما کی رش روشنی میں ہم چلے گے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی آج میری ماں بہنو اللہ اکبر تم کیا دنیا کی رہنمائی کروگی اللہ غنی تمہیں تو شیشے کیا کے کھڑے ہونے سے فرصت نہیں میرے بھائیو تم کیا دنیا کی رہنمائی کروگے تمہیں سوڑے سے فرصت نہیں کوہاٹ کی جواد میرے عزیزوں اللہ اکبر مغربی ملک کے اندر گئی انہیں پشتوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی اللہ اکبر اگریزوں کے ملک میں جا کے بیٹھ گئی اللہ اکبر جماعت والوں نے عمیر صاحب نے بستورات کو اکٹھا کروایا بستورات کو بیان میں کہا کہ تم نے بیان کر رہے ہیں عورتیں کہنے لگی یہ ہماری بات نہیں جالتے عمیر کی زبان نہیں جالتے عمیر صاحب کہنے لگے اتنا کہہ دینا بنا تو صحابہ بنا تو صحابہ تم عرب سے آ کر یا بس گئے تم نے اپنا کلچر کھو دیا تم صحابہ کی اولاد تھے تم غق مدینے سے آگئے تم نے یا آ کر مندر سور کھانا جھو کر دیئے عورتوں کوئی کٹھا کیا ایک عورت کھڑی ہوئی اس نے بنا تو صحابہ یا بنا تو صحابہ کیا مدلہ اے صحابہ کی بیٹی ہو اے صحابہ کی بیٹی ہو یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا اس کا آسو کفر کے دل پہ گرا کفر کا زنگ اترنا شروع ہوا اللہ اکبر اس حال کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی وہ عورتیں جنہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا اُلکی زبانوں پر ایک عورت کی فکر سے ایک عورت کی رونے سے اللہ کا نام اُلکی زبانوں پہ جاری ہو گیا فرمایا اسی مجمع کے اندر ایک عورت نے فکر کی ایک عورت کا آسو نکلا ستر عورتوں نے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا میرے عزیزوں آج مسلمان آج مسلمان کا التظار پوری دنیا کا کفر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آ جاؤ ہم پر رہے ہیں آ جاؤ اللہ اکبر کامیابی ملے گی تو تمہارے نبی کے طریقے میں ملے گی آج اس نبی کا طریقہ متلانے والا کوئی نہیں آج میرے عزیزوں مولو اور فاروق کی دعوت پر جابہ مسلمان غنیبے آنے والوں اب تمہیں جا کے سونا ہے سونا سے پہلے اللہ سے ایک وعدہ کر کے چلے جاؤ انشاءاللہ دیل کا کام مرتے دم تک کرتے رہے گے اور کرتے کرتے مرے گے کہہ دو انشاءاللہ دیل کے تقاضے کے لیے جا جانا پڑا جس حال میں جانا پڑا کاروبار مال کی جان کی فصل کی اولاد کی قربانی دے کر صحابہ کی طرز پر اللہ کے دیل کی ترقی کے لیے اپنا مال جان لے کے نکلے کے کہہ دو انشاءاللہ سارے عالم کے انشاءاللہ کی ہدایت کی نیت کر لو سارے عالم کے اندر اس پیغام نبوت کو لے کر جانے کی نیت کر لو اور انشاءاللہ اپنے مقام پر رہ کر اس کی فکر شروع کر دو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آنے والی جمعیرات کو پہلا قدم اٹھاؤ گا اللہ کے راستے میں تین دن لگا ہوگا کول کول ہاتھ کھڑا کرتا ہے بیت کرو انشاءاللہ بیت کرو انشاءاللہ ساری زندگی مقصد منا کے کروگا اور اللہ کے راستے میں تین دن لگا ہوگا اور تین مرد باپنی زمان سے کہہ دو یا اللہ میری طوبہ جو گجشتہ زندگی غفلت کی یا اللہ بکار گزاری اس پر پھر معافی مانگتا یا اللہ میری طوبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری طوبہ بلدہ زمین پر معافی والا عمل کرتا ہے عرچ والا خوشو کے آسمانوں پر بندے کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق دے وآخر دعوان حضرت